السلام علیکم guys کیسے ہیں آپ سب حسن امید کرتی ہوں کہ آپ سب پرنٹ پر اچھے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں دیکھیں guys آج میں بنا رہی ہوں چکن پلاو اور اس کی ریسپی میں آپ سے شیئر کروں گے اور آج آپ سب ضرور ٹرائے کریں گے بسم اللہ الرحمنہ ہم دیکھیں guys میں لے ہیں کلو چاول جن کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بگو لیا ہے اور چکن میں فرائی کر رہی ہوں پہلے میں ابھی آپ کو دیکھا ہوں خوش رھیدیں گے میرے چھکن بھی ہو جائے میرے میں آپ چھکن اور یا چھکن بھی ہو جواد میں کم س 심 میاورے role مرشا اللہ سے دیکھیں آپ میں آئل میں ڈالنے لگی ہوں اونین یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں نے اس میں آئٹ کیا اونین اور میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں جیتو بیورز میں نے اسے میں پیاز جو ڈالا ہے وہ ہے ایک سے ڈیلٹ ردد پیاز اب اس کے میں اچھی طرح سے اس کو پرون کرنوں گی تو آج میرے گھر میں میری ڈانڈ آئی ہویا ہے جس کی وجہ سے میں ان کے لئے پلاو بنا رہی ہوں مرشا اللہ سے بچے آئے ہوئے ہیں میری ڈانڈ آئی ہوئے ہیں ان کے تین بچے ہیں مرشا اللہ سے اور ہم نے چھوٹا گوشت بنایا جو میں آپ کو بھی شیئر کرتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں یہ تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارا چھوٹا گوشت جو بن چکا ہے اس کی ریسپی آپ کے ساتھ میں نے شیئر نہیں کی بات یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس کے ساتھ لوگ نہ رہی ہوں پلیز فرنڈز میری میری چینل کو پرموٹ کیجئے میری چینل کو لائک اور سبکرائب کیجئے پلیز بل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری سبکرائبر بڑھیں آپ میری ہیلپ کریں پلیز کرنی آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں جی فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پیاس ہے وہ لائٹ بون ہو رہا ہے اب اس کو تو ایسا اور ہم دارت بون کریں گے جی فرنڈز آپ اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں چکن جو اس کو میں نے فرائی کیا تھا دیکھ سکتے ہیں آپ میری چکن ماشاء اللہ سے اچھا براؤن ہوا ہوا ہے براؤن کننے سے یہ ہے کہ آپ کو بورکوں کو اچھی طرح سے اگل دیں گی اور میں سمیل بھی نہیں ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ ایک منٹ میں اس کو ذرا بنوں گی جی تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری ٹوماتر اور یہ ہے کالی میچ اور یہ ہے پروکرما مسالہ اور یہ ہے ہزیرا جو میں آپ بھی چکن میں آٹ کر رہی ہوں یہ آپ اس کو بیٹھ سکتے ہیں اور اب اس میں بھی بریانی سالر اور اب اس میں بھی بریانی سالر بریانی سالر ڈال رہی ہوں بھی بیٹھ سکتے ہیں نمک رائز میں نمک برابر ہوتا ہے ٹھوڑی سی ریڈ میچ آدھی چمر جلدی اور ٹھوڑی سی در سر میچ ٹھیک ہے آپ ان کو میکس کریں ماشاء اللہ سے آپ دیکھتے ہوں گے یہ چکن جس کا کورما پنا لیوں میں چاوڑی میں اٹھ کرنے کے لیے مشلہ سے کتنا اچھا بن رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں میں تھوڑا سا پانی اٹھ کروں گی اس بے ضرور تھوڑا سا جی تو ویورس میں نے اس میں آپ اٹھ کیا ہے پانی چار گلاس اور جیس ٹائم یہ پانی بائل ہو جائے گا میں آپ کو پھر دکھاتی ہوں جی تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی بائل ہو گیا ہے اب اس میں میں رائز آئٹ کر رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں میں رائز بسم اللہ الرفمان رکھیں رائز آئٹ کر رہی ہوں یہ میں نے ماشاء اللہ سے ساری رائز آئٹ کر دیا ہیں آج آپ میری چکن پلاؤ دیکھیں گے اور ضرور پسند کریں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے تو جی فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رائز جو ابھی بوائل ہو رہے ہیں ان کا پانی جب کشک ہو جائے گا پھر میں اس کو دم پر لگاؤں گی باہر بچے شور کر رہے ہیں اصل میں باجی آئی بھی ہیں تو ان کے بھی بچے ہیں تو اس لیے آپ کو شور کر بھی آوازیں آ رہی ہوں گی جی تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ سے میرے رائز کتنی اچھی ان کی خشبو آ رہی ہے ماشاء اللہ سے جب یہ تیار ہوں گے پھر میں آپ کو دیکھاؤں گی اور پلیز میرے چینل کو لائک اور سبکرائب جرور کیجئے گا بالائکنن کو پریس کیجئے گا پلیز جی فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بلکل خوش ہو رہا ہے ماشاء اللہ سے میرا پلاو بہت اچھا بن رہا ہے میں آپ کو دیکھاؤں گی اس کی لاسٹ جی فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پلاو کی لاسٹ چھتیمی شکل جی فرنڈز میں آپ میں تھوڑا سا کلر ایٹ کر رہی ہوں سردہ کلر خوبصورتی کے لئے اور اس کی گانش کے لئے عرض ہو دیں بیچھے سے مجھے ہرا دنیا اور ہری مچ یہ بھی میں اس میں ایٹ کروں گی اس کے بعد اس کو دم لگا دوں گی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے my friendsوبارج یہ دیکھ سکتے ہیں ایٹر میں بیٹ بھی رکھا ہے تاکہ یہ اچھے سے ہو جائیں اور اس کی میڈیم فیلیم ص gebru alpha لابنینفرم آپ دیکھ سکتے ہیں ماشالالہ سے میرا پلاو بلکل ڈی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ آپ دیکھ SKT میں بھی آپ کو وڈ خوبصورت کرتے ہو قال ماشالالہ سے پلاو بہتہ سکتے ہیں ماشالاللہ سے بلکل ڈی ہے اور آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ اپنے حیال کیلئے گا